اسلام آباد مرکز کا ایک خوبصورت پروگرام گیسٹ ہاؤس اس کے ملک بیر شہرت رکھنے والے کچھ کردار آج دو کردار میرے مہمان ہیں تو پہلے استقبال کیجئے کسان سن فلار کنوائل کے مہمان گیسٹ ہاؤس کے بابل نوید میرے دوسرے مہمان بلیک بیوٹی ہیئر کلر بنانے والوں کے بلیک بیوٹی ہیئر کلر اپنا پیغام دیتے ہیں کہ خصوصی کنڈیشنر کے ساتھ ہیئر کلر کا ہیئر کلر کنڈیشنر کا کنڈیشنر بلیک بیوٹی ہیئر کلر کے مہمان مائی نیم ایز ریمبو ریمبو آپ کا اصلی نام کیا ہے کہاں تعلیم پائی کیسے ٹیلیویجن میں داخلہ ہوا میں پشاور میں پیدا ہوا جی اور لاہور میں میں نے شادی کی اور اسلام آباد میں رہتا ہوں ٹیلیویجن کے علاوہ میں لوک ورسہ میں جاب کرتا ہوں اور میں نے پولٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے ٹیلیویجن میں کیسے آپ کا داخلہ ہوا ہے ہاں جی میں ٹیلیویجن میں سر فاروق کیسر صاحب نے مجھے کلیہ میں فرس ٹائم انٹرڈوس کروایا اور کلیہ میں میں نے مسٹر گائیڈ لالا پشوری پیلا بابا فارغ البال لشکارہ منیر سپائی اور بے شمار کریکٹرز کی ہیں جی ریمبو آپ کچھ اپنے بارے میں ہماری دوستوں کو بتائیں گے پہلے تو جی مجھے یقین نہیں آرہا جو نیلام گھر میں شاید اتنا ساتھا دیکھا کرتا تھا آج میں اس میں بیٹھا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا یاد کیا میں جی اپنے گھر پیدا ہوا نہیں وہ میرا مطلب ہے کہ اپنے گاؤں اپٹر آباد میں میرا تعلق بھی سرچ سے ہے سیونٹی پائیف میں ہم لوگ راولپنڈی آگے اسکرمار کالیج سے میں نے گریجویشن کیا اور سیونٹی پائیف میں میں پہلی دفع گیا سٹیج پہ سٹیج کیا ایٹی ایٹ میں میں ٹی وی گیا وہاں سید شاکر و زیر صاحب نے میری رہنمائی کی آج میں ریمبو ان کی وجہ سے اور محمد نصار حسین صاحب کی وجہ سے ہوں آپ کا اصل نام مائی نہیں یہی ہے اب اصل ہی بندہ جا رہا ہے افضل خان گیسٹ ہاؤس میں افضل خان آپ کا انتخاب بس ایسی ہو گیا تھا یا اور بھی بہت سے امید بات تھے بس ہی قدرت کی طرف سے ہوا ہے کوئی بقاعدہ مجھے یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں اپنا بابو نویل کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے گسٹ ہاؤس کو ایک سال ہو گیا یہ تقریب ماشاءاللہ ایک سال مجھے بھی کچھ ماہوں سال ہو گئے ہیں میرے لیے تو اب یہ نلام گھر بڑا میکینیکل سا ہو گیا ہے آپ کے احساسات بھی کچھ ایسی کیونکہ ایک سال میں آدمی بڑا میکینیکل سا ہو جاتا ہے آنے جب چونکہ ہر دفعہ ہمیں نئے رائیڈرز کا لکھا ہوا پلے ملا اور ہم مستقل جو کریکٹرز ہیں شمیم صاحب بیگم شمیم اور ٹی آئی پی اور ریمبور میں تو ہمیں ہر دفعہ علیدہ پرفارم کرنا پڑا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ نیا پن اس میں موجود رہا ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں بھی پرائیڈ آف پرفارمس مل جائے تو ہم بھی شاید لالالا گسٹ ہاؤس کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ دوستوں کو سنانا چاہیں جو آپ کے لیے بھی ذرا حیران کن ہو اس طرح در بہت سارے ہیں یہ پچھلے دنوں ہی جمعرات کو ایک واقعہ ہوا میری فلم کی اپننگ تھی ہیرو فلم کی تو میں اپنی ٹیم ساری کو لے کے آیا میری ظاہرہ پہر ہی فلم تھی وہاں کچھ مانگنے والے بڑے آگے پیچھے ہو رہے تھے ایک لڑکا آیا اور وہ گنگا بیرہ بنا ہوا تھا وہ اپنا آت میں تھا اس کے تو وہ آگے پیچھے مجھے بڑا تنگ کر رہا تھا میں نے شمین صاحب سے کہا سر وہ اسے کچھ فارغ کریں میں تو شمین صاحب نے اسے پچاس یا سو اربیہ کا نوڑ دیا تو وہ شکریہ دعا کر کے چلا گیا گنگا جاتے میں شکریہ دعا کر گیا وہ مجھے لگا کہ میں کام ایکٹر ہوں بڑے بڑے ایکٹر ہیں ناصر اقبال آپ کی شہرت زیادہ کس طبقے میں بچوں میں بڑوں میں بڑوں میں یعنی آپ کے آرڈینس زیادہ کون ہیں ویسے گیسٹ آوس کی آرڈینس کا جہاں تک تعلق ہے سر گیسٹ آوس میں ہمارے جو سٹار کریکٹرز ہیں ان کو بانٹا گیا ہے جیسے بچوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جان ریمبو کو اور بچوں میں کیوں جی وہ وہ سارے زہنی طور پر بچے ہی ہوں گے نا جی اور اسی طرح جو ہمارے میڈیا کر رہے ہیں جو مطلب مزدور ٹائپ لوگ ہیں وہ ٹی آئی پی ان کو کر رہا تھا ینگ جینریشن کے لیے میں چنا گیا اور میاں بیوی جو کہ ظاہر ہے میاں بیوی پاکستان میں کروڑوں ہیں تو ان کے لیے میاں بیوی چنے گے خالد افیض صاحب اور سرز صاحبہ تو یہ سارے لوگوں کے لیے تھا یہ مطلب خاص اس کی کوئی پرڈکولر ویورشپ کے لیے نہیں مطلب بنایا گیا تھا یہ یعنی ہر طبقہ اس کو شوق سے دیکھتا ہے یہ آئی ہے میں دونوں دوستوں سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہتا آج سوچا یہ گیا تھا کہ مہمان میرے مہمانوں پر سوالات کریں اور یہ یقیناً جواب دے کے خوش ہوں گے تو بابو نوید آپ ایسا کریں اس کاؤنٹر پر آجیں جی میرے مہمان کوئی سوال کرنا چاہیں بابو نوید سے یا ریمبو سے بابو نوید یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اٹھوئے یہ فکر آپ نے کہاں سے چیخوا ہے اب بیٹھا راونل میرا ریمبو سوال ہے کہ یہ ہیرو بن کے کہیں مغرور میں تنہی آ جائیں گے یا پھر بھی ریمبو ہی رہیں گے جتنی عزت مجھے اس وقت مل چکی ہے اس سے زیادہ شاید ہی ملے تو اس وقت میں ریمبو ہی ہوں تو آئندہ بھی ریمبو ہی رہوں گا انشاءاللہ یہاں بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے کہ ریمبو سوال کھڑے ہو کے اپنے ڈائلاغ بول کے دکھا دی تو آپ وہاں چلے جائیں دونوں وہاں آپس میں ایک مقالمہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں ریمبو صاحب آپ تیار ہیں یہ صاحب کجھر ہے آپ کوئی کہا ہے ریمبو صاحب مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایر اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں شیر و شائری کا بہت شوق ہے ہاں تو تم کس شائر کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے نا وہ جو ہے نا وہ مرزا غالب صاحب وہ بڑے پسند ہے مجھے اچھا تو مرزا غالب صاحب کا کوئی مشہور شیر سناو شیر کیا مجھے ان کا پورا کلام آتا ہے پورا کلام آتا ہے ہاں سناو پھر وہ میں سناتا ہوں سامنے والے بھولتے بھولا کے تیرے بھو ماہی کتھے رہا گیا یہ مرزا غالب کی شائری نہیں ہے بھئی نوی صاحب اتنا مشہور کھانا ہے کسی مشہور بندے نہیں لکھا ہوگا نا اگر تمہیں یہ آزادی دی جائے کہ تم اس نیلام گھر سے کوئی بھی توفہ چن لو تو تم کیا لے کے جاؤ گے میں میں یہ اسٹری لے کے جاؤں گا خالی اسٹری ہاں خالی صرف اسٹری اور کچھ نہیں لے کے جاؤں گا یہ جو اسٹری ہے نا اس گاری میں راکے یہ لے جاؤں گا باب نوید اور ریمبو ناصر اور افصل آپ دونوں کی محبت کے آپ نیلام گھر میں تلچیپ لائے آپ کے آنے سے میرا پروگرام سجا ریمبو آپ مہمان ہیں بلیک ڈیوٹی ہیر کلر بنانے والوں کے اور ناصر آپ مہمان ہیں کسان سن فلاور کوکنگ آئل بنانے والوں کے انہوں نے آپ دونوں کے لیے پھول توفے اور بہت سا پیار آپ کا باشی موسیقی 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 موسیقی